اور کرونا 165 ممالک تک جا پہنچا وائرس دنیا کے لیے بڑا چیلنج بن گیا دنیا بھر میں امباد کی تعداد 8000 تک جا پہنچی ادھر چین سے اُبھرنے والے وائرس نے امریکہ کی تمام 50 ریاستوں کو بھی لپیٹ ملے لیا اٹلی سپین برطانیہ ترکی سعودی عرب سمیت دیگر ممالک بھی کرونا نے اپنے بار مزید تیز کرتے ہوئے متعدد زندگیوں کے چراخ بجا دیے جس کے باعث بیشتر ممالک نے حفاظتی اقدامات کو مزید سخت کر دیا ہے کرونا وائرس 165 ممالک تک جا پہنچا دنیا بھر میں امباد کی تعداد 8000 ہو چکی ہے چین نے وبا پر قابو پا لیا تو ادھر چین کے شہر بہان سے شروع ہونے والے کرونا وائرس کی وبا نے 18 دنوں میں امریکہ کی تمام پچاس دیاستوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا امریکہ میں مزید 23 ہلاکتوں کے بعد امباد کی تعداد 109 ہو چکی ہے اس لیے میں امباد کی تعداد 2500 سے تجاوز کر گئی سپین میں 533، فرانس 175 اور ایران میں 988 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں برطانیہ میں مزید 16 افراد ہلاک ہونے کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 71 ہو گئی ادھر ترکی میں کرونا سے پہلی ہلاکت بھی سامنے آ گئی ہے سعودی عرب میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 171 ہو گئی ریاض میں سرکاری ادھارے بند کر دیے گئے جبکہ نیجی شعبے کے ملازمین کو 15 روز کی چھٹی دے دی گئی ہے ادھر بیلجی ایم میں آج سے لوگ ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا کہام تیونس میں 12 گھنٹے کا کرکیو نافذ کیا گیا ہے جورپی جونین کے رکن ممالک نے 30 دن تک جورپ کی سرحدے بند کرنے کا اعلان کر دیا تو دوسری جانت دنیا کی سب سے بڑی سوشل ریب سائٹ فیس بک نے اپنے ملازمین کو گھروں میں بیٹھ کر کام کرنے کی اجازت دینے کے بعد اب اپنے ملازمین کو 1000 امریکی ڈالر یعنی پاکستانی تقریباً ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے کا بونس دینے کا اعلان کر دیا ہے اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے کہا کہ علم ہے کہ آپ میں سے بیشتر لوگ کرونا کے باعث پریشان ہوں گے بابا کی وجہ سے پریشان یا اولجن کا شکار ہونا نارمل ہے کرونا سے لڑتے وقت ذہنی حالت درست ہونی چاہیے اور وائرس کو شکست دینے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں ادھر امریکی باہری نے اپنی تحقیق میں انکشاف کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس مختلف اشیاء کی سطح پر کئی دن تک رہ سکتا ہے پلاسٹک پر دو سے تین، تامبے پر چار اور گتے پر چوبیس گھنٹے تک برقرار رہ سکتا ہے مکمل احتیاط اور صفائی سے ہی وائرس سے بچا جا سکتا ہے